لیکن یہ سب بڑیلہ جی کو بھی لگیا تھا کہ میں ہار گیا ہوں اور اپنی بڑی پرتیشٹہ میرے پاس تو پیسہ نہیں تھا چناؤں لڑنے کا بڑیلہ جی نے مجھے لگتا ہے کہ سو پچاس کروڑ روپے آخری میں بہا آئے اور اس کو لوگ تندر میں جیت نہیں بول سکتے وشواس بجار میں آلو بھنڈی کی طرح بکنے والی چیز نہیں ہے پوری زندگی ہو گئی آروپ لگاتے لگاتے اور آروپ بھی کون لوگ لگاتے جن کے چریتر کی قصے کانیاں پورے شہر میں چلتی رہتے ہیں سو پرسنٹ گاؤں تک اپروچ نہیں کر پایا اور بی جی پی سو پرسنٹ گاؤں تک تھی لوگ سبہ چناؤں کے پرینام گھوشت ہو گئے ہیں وہ پرینام گھوشت ہونے کے بعد کہیں نہ کہیں اب ان کمیوں کو بھی تلاشا جا رہا ہے جہاں پر کئی کمی رہ گئی ہو اس کمی کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے اس پر بھی اب دھیان دینے کی ضرورت ہے کانگریس نیتا اور کانگریس پتیاشی پہلاد گنجل جو پوری جوڑ توڑ کے ساتھ لگے ہوئے تھے بلکل انہوں نے آخری مومنٹ تک اس پورے چناؤں میں اس پورے پرینام میں وہ ڈٹے رہے تو کئی نہ کئی کمی جرور رہی ہے گنجل صاحب کئی نہ کئی کمی جرور رہی ہے اس کمی کو کس طرح سے آگے کے چناؤں میں یا جو بھی رہے گا اس میں کس طرح سے دور کیے جائے گا لیکن یہ جو بیسک کمی دیکھنے کو ملی ہے میں نے چالیس سال بی جی پی میں کام کیا ہے جو دیارتی جوان سے لے کے یہاں تک اور میں مہینے بار سے کانگریس کا پرتاکشی بن کر چناؤں لڑا مجھے بیس بائیس تیس دن ملے جو بیسک انتر ہے وہ بھاگ لیول تک بھارتی جنتہ پارٹی کا کرکرتہ بیٹھا ہوا ہے اور کانگریس کا نیچے بھوت لیول تک ابھی سنگٹھن ہے ہی نہیں ہے بھی تو وہ کام کرنے کی اس کی اپنی کوئی سٹیٹیجی نہیں ہے اور اس کا پرنام یہ ہوا کہ میں میرے دورے میں بیس تیس پرسنٹ گاؤں تک پہنچ پایا بیس دن میں سو پرسنٹ گاؤں تک اپروچ نہیں کر پایا اور بی جی پی سو پرسنٹ گاؤں تک تھی اب یہی کریں گے ہم سو پرسنٹ گاؤں تک کانگریس پہنچائیں گے ایک ایک بھوت تک کانگریس کی ٹیم کھڑی کریں گے ہمارے پاس اب سمیہ ہے پانچ سال کا سمیہ سنگٹھن کو ہی دیں گے پوری طاقت سے دیں گے سنگٹھن کو کانگریس کو مضبوط کریں گے اور اس کا پرنام آپ آنے والے ویدان سباں میں دیکھو گے کوٹا پارلیمنٹ کی بہت گھڑ بتاتے ہوں گے دکشن کو کام ہی نہیں ہے اب میں کام کھڑا کروں گا دکشن نہیں جیتنے دیں گے مان کر کے چلیے گنجل جی کہیں نہ کہیں یہ بات بھی بلکل سچے کہ آپ کے آنے سے کانگریس کو ایک نئی زندگی کوٹا میں ملی ہے دیکھئے میں نے یہ محشوش کیا ہے کہ میرے آنے کے بعد جو کانگریس کے کر کرتا میں زنون آیا تھا اور بی جے پی کا بھی بہت سارا کر کرتا میرے پر تھی سانوبوتی رکھتا تھا مجھے لگتا تھا کہ دونوں کے تالمیل سے بی جے پی کے ورکرز کی سانوبوتی کانگریس کے کر کرتا کا زبردست اصہ اور ایک مکھی ہو کر ایک رائی ہو کر جو لگ رہا تھا میں اس پرنام کو اپیکشت روپ سے پراب کر لوں گا لیکن یہ سب بیڑا جی کو بھی لگ گیا تھا کہ میں ہار گیا ہوں اور اپنی بڑی پرتیشتہ میرے پاس تو پیسہ نہیں تھا چنانو لڑنے کا بیڑا جی نے مجھے لگتا ہے کہ سو پچاس کروڑ روپے آخری میں بہا آئے اس کو لوگ تندر میں جیت نہیں بول سکتے وشواش بجار میں آلو بھنڈی کی طرح بھکنے والی چیز نہیں ہے کچھ بوٹوں کی مجھے لگتا ہے خرید فرید فروپ تو ہو سکتی ہے فرمان تو اس کے ہے نہیں لیکن ہو سکتی ہے ایسی چرچہ ہے کہ بہت لارج لیول پہ اور میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ جیسے سہرہ اودا ہے لکشمپرا ہے اور نیا نورہ ہے آجادی کے بعد جن بوتوں پہ کانگریس نہیں آ رہی میں ہار گیا برڑ ہے آجادی کے بعد پوری برڑ کا گرانڈ ٹوٹل میں کبھی کانگریس نہیں آ رہی میں ڈائے جار بوٹ سے چنا ہار گیا تو کیا ہوا اس کا قرن سمکشہ کریں گے مجھے لگتا ہے لارج لیول پہ اچھا ستہ کا بیجہ استعمال لوگ جو مائن سلاکے کے لوگ ہیں ٹیکٹر ٹرولیاں چلانے والے لوگ ہیں ڈمپر چلانے والے لوگ ہیں آج ہی اکایا لوگوں کی بیچاروں کی ہزاروں لوگ ہیں ایسے کوٹا کے آس پاس ہی ہزاروں لوگ ہیں ایک ایک کو بھلا کہ پولیس نے کہا تمہارے بوٹ نہیں نکلے تو ویڈیو بنا کے لاؤ پوٹو کھیج کے لاؤ تمہارے ٹیکٹر نہیں چلنے دیں گے تمہارے روزی روٹی بند ہو جائے گی تو آدمی بوٹ سے زیادہ روزی روٹی کو مت تو دیتا ہے بیجہ استعمال سے بھی اب مجھے اکیس ہزار بوٹی تو روکنے تھے ساشن کے بیجہ استعمال کے کارن بھی اکیس ہزار بوٹ چلے گے ادھر پورے چناؤں میں ایک بات دیکھنے کو ملی کہ گنجل پر آروپ بھی کافی لگے لیکن ان آروپوں کا گنجل نے بلکل ڈٹ کر سامنا کیا کیونکہ گنجل کو پتا تھا کہ یہ آروپ صرف ایک مدھیا ہے پوری زندگی ہو گئی آروپ لگاتے لگاتے اور آروپ بھی کون لوگ لگاتے جن کے چریتر کی قصے کانیاں پورے شہر میں چلتی رہتی ہے یہ تو جو سپید پوسٹ لوگ ہیں نا جو لائزنر قسم کی راجنیتی کرتے ہیں سچا ایمانداری نتقتہ جن کے زیون کا حصہ ہی نہیں ہے ایسے لوگ سمیت ہیں میرے جیسے لوگ اور اسی لیے سارا پروپیگنڈا کر کے میڈیا اور یہ وہ ساری سوسائٹی ایسے لوگوں کو بے نکاب کرتی ہے اس سے پر بچلیت تھوڑی ہوا میں سچاروں پتا تو میں بچلیت ہو جاتا کرتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں اور پرانے لوگ کہہ گئے نا یہ اگر یہ چیزیں آج تھوڑی پیدا ہوئی یہ چیزیں تو پہلے بھی ہاتھی چلتے رہتے ہیں اور بھوکنے والے بھوکتے رہتے ہیں کتنے سالوں سے آدھی انہادی کال سے کاؤتیں چلتے ہیں تو ہاتھی کا ملکہ بڑا سریر نہیں اپنی دھن میں اپنے ویبیک سے اپنی بدھی سے اپنے نجریے سے کام کرنے والے لوگ اپنی ربطار سے کام کرنے والے لوگ کرتے ہیں ارشالو لوگ بھوکنے والے لوگ پرمپرا سے چلے آ رہے ہیں سماج میں میں نے پورے جیون اپنی ربطار سے کام کیا کتنے آروپ لگتے ہیں میرے پر کتنے آروپ ایک تو بتا دو ایک تو بھگوان کے لیے پرلات گنجل پر ایک آروپ تو فرمانیت کر دو اچھا پھر ہمارے جیسے لوگوں پر آروپ لگتا ہے تو پورا پروپوگنڈا ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہم تو کوئی بہت بڑے اپرادی ہو گئے ہیں اور ایسے لوگوں کے بارے میں جو سوال اٹھتے ہیں کوئی سادو کہدے صاحب میرے ساتھ ایسا ہوا کوئی کہدے دوسرے لوگوں کے ساتھ کچھ ان کے کاروبار کو لے کر تو چیز ایسے ہی گونھ ہوتی ہے ایسی دبتی ہے جیسے کوئی گدے کے ماتے پھر سنگھ آئے ہو گئے ہو یہ جو پروپوگنڈا جگت کا جو چریتر ہے نا یہ بھی دورہ ہے یہ پروپوگنڈا جگت اچھے لوگوں خلاب بہت طاقت سے اس کو انٹریسٹ آتا ہے اس کے ٹی آر پی بڑھتی ہے پروپوگنڈا جگت کی اچھے لوگوں خلاب برے لوگوں کے خلاب چونکہ برے لوگی سوسائٹی میں زیادہ اچھے ہیں آج کل پر آج نہیں تھی چونکہ وہ بہستہ کے مالک ہوتے ہیں ان کے پاس باتچیت کی صاحب گوئی ہے چریتر صاحب ایک نہیں ہے نشیط طور پر پیلا گنجل نے پوری طاقت کے ساتھ اس چناؤں کو لڑا ہے آروپ ان کے اوپر لگے لیکن آروپ پکا انہوں نے ڈٹ کر سامنا کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ سارے آروپ سرپ ایک میتیا ہے چناؤں سے روکنے کی کوشش کی ہے لیکن کہنا کہیں انہوں نے جس طرح سے اس چناؤں میں کڑی ٹک کر دی ہے آنے والے سمیں میں جس طرح سے کانگریس کو اور مجبوطی کوٹا میں ملے گی یہ آگے دیکھنے والی بات ہوگی سہیوگی راجند باردوہ جو کیمرپرسن نارین سنگھ کے ساتھ یوگین مہاور پنجاب کیسی ٹی وی کوٹا